موضوع ہے سٹروک یا برین اٹیک دماغی شریعانیں دراصل خون کی وہ نالیاں ہیں جو صاف اور آکسیجن زدہ خون دل سے دماغ برین کو پہنچاتی ہیں یہ تعداد میں تین ہوتی ہیں اگلی انٹیریئر سیریبرل آرٹری درمیانی میڈل سیریبرل آرٹری اور پچھلی پوسٹیریل سیریبرل آرٹری درمیانی دماغی شریعان میڈل سیریبرل آرٹری انتہی اہمیت کی حامل ہے کیونکہ اس کے وسیلے سے دماغ کے کئی اہم مراکز برین سینٹرز کو خون کی سپلائی ہوتی ہے ان مراکز میں دماغ کے موٹر ایریاز ہرکیاتی اور حصی ایریاز یعنی سینٹری ایریاز رقبے بھی شامل ہیں اگر موٹر ایریاز ہرکیاتی رقبے کو خون کی رسد بند ہو جائے تو فالج پیرلیسس جیسا موزی مرس پیدا ہو سکتا ہے دماغی شریعان کا پھٹنا اسٹروک پیدا کرتا ہے اسٹروک کی اور بھی وجہ وجوہات ہو سکتی ہیں مثلا سیریبرل تھرمبوسیس جو کہ بلڈ کلوٹ کے جمع ہونے کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے سیریبرل ایمبولیزم وہ بھی بلڈ کلوٹ کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے بلڈ کلوٹ جو ہے گھومتا ہوا دماغ کی شریعان میں جا کے پھنچ جائے سیریبرل ہیمریج یعنی کہ خون کی شریعان سے خون بہنے لگے سیبریکٹرنائیڈ ہیمریج تو یہ اسٹروک کی کئی اور وجوہات بھی ہو سکتی ہیں ہم آج دماغ کی شریعان کے پھٹنے کے اوپر غور کریں گے عمرہ سیدھا لوگوں میں ایک عام واقعہ ہے عورتوں کی بنسبت مرد اس حد سے کا زیادہ شکار ہوتے ہیں دماغی شریعان کے پھٹنے کے تین اہم اسباب ہیں شریعانوں کی دیواروں کا کمزور ہو جانا دماغ کے بعض حصوں کا ملائم ہو جانا خون کے دباؤ میں اضافہ ہو جانا یعنی کہ ہائی بلڈ پیشر دماغ کی رگیں بلڈ ویسلز مختلف بیماریوں میں دویز ہو جاتی ہیں جس کی وجہ سے ان کی طبعی لچک نارمر لاسٹریسٹی ختم ہو جاتی ہے اور وہ خون کے دباؤ کو زیادہ برداشت کرنے کے قابل نہیں رہتی مثلا شکر کی بیماری ڈائیبیٹیز بلڈ پیشر کی بھی زیادتی ہائی بلڈ پیشر گردے کے امراض وغیرہ اس کے علاوہ شراب تماغو اور سگریٹ کا استعمال بھی خون کی رگوں کو بلڈ ویسلز کو سخت کر دیتا ہے امریکہ میں ہر سال ایک لاکھ پچاس زار افراد کو سٹوک کے ذریعے مسائل پیدا ہوتے ہیں بعض خاندانوں میں دماغی شریعان کا پھٹنا ایک مغرسی مرس کی شکل میں بھی پائے جاتا ہے بسیار خوری آرام تلوی موٹاپا دماغی تفقرات بھی شریعانوں کی لچک کو متاثر کرتے ہیں اگر شریعانیں بلڈ ویسلز کمزور ہوں تو بعض وقت ذرا زیادہ زور لگنے سے بھی پھٹ سکتی ہیں مثلا شریعانیں کمزور ہوں تو بعض وقت ذرا زیادہ زور لگانے سے پھٹ سکتی ہیں مثلا وومیٹنگ چھیکنے اسے کرنے یا جوش میں آنے کے دوران دماغ کی رگیں بلڈ ویسلز تن جاتی ہیں اور آسانی سے پھٹنے کے موقف میں ہوتی ہیں دماغی ملائمت سوفننگ آف برین میں اگرچہ شریعانوں کی دیواروں میں کوئی خاص حرابی نہیں ہوتی لیکن چونکہ انہیں کوئی بیرونی سہارا نہیں ملتا اس لیے وہ آسانی سے پھٹ سکتی ہیں دماغی شریعان امومن اچانک پھٹ جاتی ہے لیکن بعض مردہ مریض پھٹنے سے پہلے سر میں درد اور گرانی محسوس کرتا ہے کانوں میں شورگل کی آواز آنے لگتی ہے زبان میں لڑکڑھات پیدا ہو جاتی ہے جب مرس کا حملہ ہوتا ہے تو مریض بے ہوش ہو جاتا ہے حس اور حرکت ختم ہو جاتی ہے دورانے خون اور تنفس کا نظام چلتا رہتا ہے گال پھول جاتے ہیں اور مریض خرارٹو کے ساتھ سانس لینے لگتا ہے جس جانب کی رکھ پھٹی ہو اس کے مخالف سمت پر فالج پرالیسس کا حملہ ہوتا ہے اگر فالج رائٹ جانب ہو تو عمومن قوت گوائی بولنے کی قوت بھی ختم ہو جاتی ہے کیونکہ یہ مرکز سپیچ سینٹر عمومن دماغ کے لیفٹ حصے میں پایا جاتا ہے صحت من افراد کی آنکھوں میں اگر ٹارچ کی روشنی ڈالی جائے تو پتلیاں سکڑ کر چھوٹی ہو جاتی ہیں اور اگر دماغ کی رکھ پھٹ جائے تو پتلیاں روشنی سے متاثر نہیں ہوتی مریض کی آنکھیں اس جانب مڑ جاتی ہیں جدر کی رکھ پھٹی ہو پشاب اور اجابت پر قابو نہیں رہتا اگر مریض کے طلوے کو کسی نوکدار چیز مثل کنجی یا کیل کس سے گدگدائے جائے تو ایڈی کی طرف سے انگوٹھے کی طرف اور پھر چھوٹی انگلی کی جانب تو ایک رد مل کے طور پر پاؤں کے انگلیاں نیچے کی طرف مڑنے کے بجائے اوپر کی طرف فرقت کرتی ہیں اس اہم قیفیت کو بے سکی کی علامت کہا جاتا ہے تمیعاق کی شریعانیں پھٹنے سے بچانے کے لیے حسب زل باتوں کی احتیاط آپ کے لیے مفید اور کارمت ثابت ہو سکتی ہے نمبر ایک مثل چکنی اور مرقن غزاؤں کے استعمال میں کمی کر دیجئے نمبر دو سگریٹ تمباکو اور شراب کا مکمل پریش کیجئے نمبر تین دماغی الجنوں اور تفقرات سے حد تل امکان پریش کیجئے نمبر چار روزانہ کم از کم آٹھ گھنٹے کی طبعی نیز سے لفت اندوز ہوئیے نمبر پانچ اللہ صبح بیدار ہو کر کچھ دیر کے لیے تفریح کیجئے اگر خدا نہ خاصتہ بلڈ پیشر گردے اور شکر کی بیماری میں مفتلا ہوں تو اس کے علاج پابندی سے جاری رکھیے نمبر چھے اپنے جسم کے بارے میں مکمل معلومات حاصل کریں اور مکمل طور پر ان پر عمل کریں تفریح کی بیدار اکم